اسلام علیکم یوہرز ویلکم ٹو ٹریول وی درشد میرے اس چینل کے لیے جو پہلی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ وادی سون یعنی کہ سون ویلی جس میں ہمارا دیہات واقعہ ہے ابائی دیہات جہاں سے میرے اباؤ اجداد بلونگ کرتے ہیں تو وہاں پہ میں جا رہا ہوں کچھ ویڈیوز بناوں گا آپ لوگوں کے لیے راستے کی جرنی دکھاؤں گا وادی سون کی خوبصورتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی وادی سون کو دیکھیں آپ کو پسند آئے اگر آپ ٹریولنگ کے شوقین ہیں تو وادی سون میں آپ زور ویزٹ کریں بہت خوبصورت وادی ہے تو وادی سون کے لیے ہمارا جو سفر ہے سہیوال سے وہ رات سات بجے کے قریب شروع ہوا اور پہلا سٹاپ ہم نے فیصلہ بعد میں کیا اندھیرہ ہونے کے باعث میں آپ کو زیادہ سینری اور باہر کا جو مناظر ہیں وہ نہیں دکھا سکتا تو اس لیے رات کے اندھیرے میں ویڈیو بنانا فضول ہے ٹائم ویسٹ ہے کچھ نظر نہیں آرہا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کل کا دن شیئر کروں گا جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں گے رات کو ریسٹ کریں گے اور صوبہ انشاءاللہ میں آپ کو وادی سون کی یا اپنا جو گاؤں ہے پدراد اس کی آپ کو سیر کرواؤں گا اچھا تو ویوئرز ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں عزیز بروسٹ فیصلہ باد میں میں جب بھی فیصلہ باد میں آتا ہوں تو اسی ہوتل میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا کھانا اچھا ہوتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ سکھر کو پھر جاری رکھیں گے تو کھانا کھانے تک مجھے جازت دکھیں موسیقی 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 رات تین بجے کے قریب ہم پدراد پہنچے پدراد پہنچنے کے بعد ہم نے کھانا بغیرہ تو آلریڈ ہم کھا چکے تھے فیصلہ باد سے تو ہم نے آرام کرنا بہتر سمجھا تاکہ صبح ٹائم ویسٹ کی بغیر میں اپنی جو ٹیولنگ ہے جرنی ہے وہ سٹارٹ کر سکوں تو صبح میں تقریباً سات بجے اٹھ گیا غسل کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ پدراد ویلیج کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کی کوئی ایسی لوکیشن تلاش کی جائے جہاں سے اس گاؤں کا اوورویو اور اس کی خوبصورت مناظر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں ناشتہ ویلیج انسیات جلتے جلتے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں بہتر حق شیئر کرتا چلوں وادی اے سون کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے وادی اے سون میں میرے اباوجداد کی رہائشیں ہیں یعنی کہ میرے جو دادا کی طرف سے ہمارے جو خاندان ہے وہ بلومار سے ہے جو کہ چنجی کے قریب ایک چھوٹا سا ویلیج ہے میرے سسرال جو ہیں وہ پدھرار کے ہیں اور جو میرے ننحال ہیں یعنی کہ میرے نانا کی طرف سے جو ماری فیملی ہے وہ بسنال سے ہے تو اس طرح میرا جو رشتہ ہے وہ عبادی سون سے بہت کہہ رہا ہے تو کافیر سے کے بعد میں یہاں کا چکر لگا رہا ہوں دن ٹائم میں ایک دفعہ آلیڈی میں رات کے ٹائم یہاں آ چکا ہوں لیکن رات کو یہاں سے جو بھی جانا پڑا تھا راون ٹنڈی کے لیے تو آج میں آیا ہوں اسی نیت سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے پدھرار کی عبادی سون کی خورتی شیئر کریں موسیقی 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 آخر کار میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا ہوں تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل تشی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کے پتاوق اس پہاڑ کی چوٹی پہ یہ علم پاک اوپر بڑے تمام کے ساتھ لگایا ہے تو یہ دیکھیں تدرار کی بہت بڑی عباد دی جو ہے وہ اہل تشی فرکہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس لئے انہوں نے یہاں پہ کافی خوبصورتی کے ساتھ یہ احتمام کیا ہوا ہے تو آگے سامنے اور بھی دو جگہ ہیں جہاں پہ جائے جا سکتا ہے اور یہاں بہت تیز ہوا چل رہی ہے موسم بہت پیارا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بارش بھی ہو جائے گی تو اس وجہ سے شاید آپ کو میری آواز نہ آئے ٹھیک سے اس کے لئے بہت زیادہ تو آواز کے ساتھ فوڈیو نہیں کروں گا آپ پر میوزک چاہ دوں گا تاکہ آپ کو بھی فوڈیو دیکھنے میں مزا آئے یہ جھنگ میں ایک دربار ہے بابا شاہ جونہ تو صوفی بزرگ ہیں یہ ان کی چلہ گاہ ہے یہاں پہ انہوں نے آکے چلہ کٹا تھا بیٹھا کہہ لیں اس کو کوئی اچھ لگا کہہ لیں تو یہ بھی ایک جگہ اس پاڑی کے اوپر ہے ہنڈھ نہیں یہ اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لوگ جو ہیں وہ گندم کی فصل کاٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک آپ کو وولی بال کا چھوٹا سا گراؤن نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں پہ یہ جو مقامین نوجوان ہیں یہ وولی بال کا میچ کھیلتے ہیں اور چھوٹے موٹے ٹورا میٹس بھی کرواتے ہیں اوکے تو بھی بس یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو کہ میں نے پدراد میں تھوڑا سا آپ کو روح پیٹ کا ہے پدراد کا برس کی سیدری تو آپ نے نیچے جا رہے ہیں دوبارہ تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی سی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ